اسلام علیکم اللہ شکریہ ابھی کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ ابھی ایک پیشنٹ آئے میں بس بڑھ سب امار بڑھ سب دو دن ہو گیا ہیں آپ کو پیڑ کی درد ایک ہفتہ ہو گیا پیڑ کی درد نہیں جا رہی تھی یہاں پہ جانا درد کبھی اوپر کبھی نیچے اور بڑی تکلیف دیمت اور مینڈکیشن تو کر رہوں گے آج میں حال سے ہسپٹل ہیا ہے سیول ہسپٹل وہاں جا کے انہیں کہا کہ پیڑ میں درد ہے انہوں نے اسٹرومیک کولک کے لیے کوئی ایجیکشن لگایا ہے ناسپل لگایا ہے میں خاصے رولنگ بھی لگایا ہے وہ ٹیڈیم بھی دے دی اور بین کیلئے بھی لگایا ہے دجھے کہ درد بہتر ہو جائے تو درد بہتر ہے نہیں اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکیوٹ کے اس ومبیتک انتر کیسے حل کرنا ہے یہ کیوٹ ہے وہ درد سے بندہ قرار ہے اس کو رام نہیں آرہا ہے ان کے انجیکشن لگانے سے بھی رام نہیں آرہا تو وہاں پہ اس کو کیسے حل کرنا یہاں پہ لوگوں کا دماغ خراب کر دیا جاتا ہے کہ ہون پہ ٹھیک میں بڑی دیر سے رام آتا ہے جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے جو ہون پہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک دوائی دیتے ہیں تو اس کا اثر بہت فاسٹ ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں میں آپ کو دوائی بلاتا ہوں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہوتا ہے میں نے اسے دوائی بلائی ہے ٹھیک ہے ابھی انسا پوچھ رہتے ہیں کہ درد کیا ابھی درد کیا بلکہ بتا سکتے ہیں کہ درد ٹھیک ہے ابھی درد بلکہ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ چیز جو میری اسٹیم لیول تھا رامو اسٹیم لیول میں کافی زیادہ کبھی کر دی ہے اس میں اب دیفینتی وہ پرہنس کے ساتھ چیزیں آگے ہوگی ساتھ دیتر ہوگی لیکن جو مین جو پریشانی تھی وہ بھی کم ہوگی ہے یہ مطلب آپ جو دردیں انجیکشن سے بھی نہیں ٹھیک ہوتی وہ بھی ہو جاتی ہیں کوئی پین کی لگ نہیں دیا ان کو دوائی میڈیسن دیا جو ان کی بنتی تھی سمٹمز کے مطابق اور سمٹم کیا تھا کہ درد پیچھے جانے سے بہتر ہو رہا تھا ایسے تھوڑا پیچھے جانے سے درد بہتر ہوتا تھا ڈائیس کوریا نے ان کے درد کو بہتر کر دیا وہ دیا تو بھی ٹھیک یہ ہے کہ اگر آپ امپیتی کور کرتے ہیں سمٹومیٹکلی تو بڑا اس طرح فاصل ہے